کروشیا کے ویزا کے لیے کچھ اہم اپڈیٹس کیونکہ کروشیا کا ویزا پاکستان سے اپلائی نہیں ہوتا ایران سے ہوتا ہے اس کی امبیسی پاکستان میں موجود نہیں اور کروشیا اب ایک شینگن ممالک ہے ایک یورپین کنٹری میں شینگن ممالک ہے پہلے یہ صرف یورپ میں تھا لیکن اب یہ شینگن کا حصہ ہے کافی زیادہ لوگ جا رہے ہیں ایران میں اس کا ویزا اپلائی کرنے کے لیے لیکن بعض وقت انہیں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ کچھ چیک لٹس کے مط اب ایک جو ہے وہ ڈاکمنٹس پورے نہیں کرتے اور پھر انہیں وہاں سے چکر لگتا ہے آپوائنمنٹ ضائع ہو جاتی ہے ایران کا ویزا ضائع ہو جاتا ہے پیسے اور ٹائم ساری چیزیں جو ہے ان کی ضائع ہو جاتی ہیں سو اس لیے میں آپ کو چند ایک اہم اپ ڈیٹس دینے والا ہوں کائنلی اس کو فالو کریں کیونکہ اگر آپ اس کو فالو نہیں کریں گے تو ایران جا کر آپ کو کافی ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑے گا ایک عام طور پر جو بات دیکھی گئی ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں ایران کا یہاں سے زیارتی ویزا لے کر جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر کروشیا کا ٹورس ویزا اپلائے کرتے ہیں پہلے تو یہ بات آپ اپنے مائنڈ میں بٹھائیں کہ کوئی بھی کلائنٹ کوئی بھی اپلیکٹ جو کروشیا کا ٹورس ویزا اپلائے کرنا چاہتا ہے ایران سے وہ ایران کا زیارتی ویزا لے کر مت جائے اس سے کیا ہوگا ایران کا جو زیارتی ویزا ہے اس کا ڈیوریشن آف سٹیج جو ہے وہ بیس دن کا ہے اور ویلیڈیٹی جو ہے وہ تین ماہ کی ہے جب آپ یہاں سے چلے جاتے ہیں ڈیفینیٹلی آپ ایک دو دن پہلے وہاں پہ ایران میں جاتے ہیں تو جب آپ کیس سبمیٹ کروانے کے لیے جاتے ہیں تو وہ بولتے ہیں کہ آپ کا ڈیوریشن آف سٹیج جو ہے وہ کم ہے کم از کم بیس دن سے زیادہ ہونا چاہیے تو آپ یہاں تو اس ویزے کو ایکسٹینڈ کروائیں یا ویزا کیٹیگری چینج کروائیں تو پھر انہیں اپنے اپنی اپائنمنٹ ان کی ضائع ہو جاتی ہے اور پھر دوبارہ سے نئے سیرے سے اپائنمنٹ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ کیا کرتے ہیں اپنے جو ایکسٹینشن کی فی ہے وہ بھی انہیں ادا کرنی پڑتی ہے ٹائم ان کا زیادہ لگ جاتا ہے تو اس لیے کافی زیادہ پیسوں کا بھی اور ٹائم کا بھی لاؤس ہوتا ہے سب سے پہلی بات یہ یاد رکھے کہ زیارتی ویزا لے کر آپ نے ایران نہیں جانا بلکہ ٹورس ویزا آپ لے کر جائیں ٹورس ویزا ویلیڈیٹی جو ہے وہ تیر ماہ ہی ہوگی لیکن ڈیولیشن آف سٹی جو ہے وہ آپ کا ہوگا ایک ماہ کا اس سے آپ کا کیس جو ہے ایزیلی سمیٹ ہو جائے گا اور آپ کا دن بھی آپ کے پاس جو ہے وہ تیس ہوں گے بیس دن کے بجائے تو آپ کا کیس جو ہے وہ ایزیلی سمیٹ ہو جائے گا آپ کو کسی پریشانی کی سامنا پریشانی کا نہیں کرنا پڑے گا سیکنڈی جب آپ ایران جا رہے ہیں تو کائنڈلی جس ٹریول ایجنٹ سے بھی آپ ڈیریکٹ ایمبیسی سے ویزا لگو آ رہے ہیں تو آپ انشورنس کائنڈلی لازمی لے کے جائیں تقریباً تیسی یورو دوزار پاکستانی بنت ہے انشورنس کر کے سارے ایکسپینس وغیرہ ملا کے انشورنس آپ لازمی لے کے جائیں اور اس کے ساتھ جب آپ جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ کنفارم ہوتل بوکنگ یا اٹ لیسٹ ریزرویشن لے کے جائیں کیونکہ جب لوگ بائی روڈ جاتے ہیں تو انہیں کافی ڈیفیکلٹی کے سامنا کرنا پڑتا ہے امیگریشن پر ان سے پوچھا جاتا ہے ہوتل بوکنگ دکھائیں تو ان کے پاس نہیں ہوتا تو کائنڈلی یہ بات بھی اپنے مائنڈ میں رکھیں اچھا جی سیکنڈ جو بات آپ کو میں بتانے چاہتا ہوں کہ اس کی جو فیز ہے وہ آپ نے ایک سو بیس یورو جمع کروانی ہے اور بیس یورو ایک سو بیس یورو جو ہیں وہ آپ نے پاکستانی روپیز ایرانی کرنسی کے حساب سے نہیں دینی کیونکہ لوگ یہاں سے جا رہے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں کہ ایرانی کرنسی لے جاتے ہیں وہاں پہ اور وہ جمع کروانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ انہیں ڈیکلائن کر دیتے ہیں کہ آپ کرنٹ جو ہے کرنٹلی لوکل کرنسی میں جمع نہیں کروا سکتے آپ نے یوروز میں لے کے جانے ہیں اور کوشش کریں کہ آپ کے پاس ایک سو بیس یورو سے زیادہ ہی پیسے ہوں جب آپ کیس سمیٹ کروانے کے لیے جاتے ہیں کم نہ ہوں پاکستانی یا ایرانی لوکل کرنسی میں آپ فیس جمع نہیں کروا سکتے ایک سو بیس یورو میں ہی آپ کی فیس ہونی چاہیے اور چوتھی جو بات آپ کو سب سے اہم بتانے والا ہوں وہ بھی آپ کائنڈلی اپنے مائنڈ میں رکھیں یہ آپ کے پاس دوکمنٹ نہیں تو آپ کا کیس سمیٹ ہرگز نہیں ہوگا آپ نے اپنا برچ سیٹیفکیٹ لازمی بنوانا ہے ایک ہوتی ہے ایف ار سی ایک ہوتا ہے برچ سیٹیفکیٹ ایف ار سی آل دو آپ کے پاس ہے وہ ویفزہ بھی رکوائیڈ ہے آپ کو ضروری چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے برچ سیٹیفکیٹ بھی لازمی لے کے جانا ہے اور کوشش کریں کہ انگلیش میں کوشش نہیں بلکہ ہنڈر اپٹسنٹ آپ کو وہ انگلیش میں ہونا چاہیے اگر وہ اردوں میں بھی ہوتا ہے تو تب بھی آپ کو کیس سبمیٹ کروانے میں دشواری ہوگی وہ کہیں کہ بعد میں میل کریں یہ کریں آپ اسی لیے پاکستان میں ہوتے ہوئے بھی اپنی ایف ار سی بھی بنوائیں اور ساتھ ساتھ برچ سیٹیفکیٹ لازمی بنوائیں آل دو آپ اڈلٹ ہیں یا مائنر ہیں جو بھی ہیں آپ کے پاس آپ کا برچ سیٹیفکیٹ لازمی ہونا چاہیے انگلیش میں یونین کانسل سے لیں ادروائز آپ کا کیس جمع نہیں ہوگا سو یہ چار پوائنٹس ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا ایک دوبارہ پھر دو رہے دیتا ہوں زیارتی ویزا لے کے ایران مت جائیں ٹورس ویزا لے کے جائیں اور اس کے ساتھ ہوتل بوکنگ لے کے جائیں ایران کی اور ساتھ انشورنس بھی لے کے جائیں ایران کی تیسرے نمبر پہ ایک سو بیس یورو فیس وہاں پر جمع ہوگی ڈروپ باکس میں ویزا اپلیکیشن جو آپ نے جمع کروانی ہے اور وہ یورو کرنسی میں ہی آپ نے لے کے جانی ہے اور چھوٹی اہم بات وہ یہ ہے کہ آپ نے برد سیٹیفکیٹ انگلیش میں لازمی لے کے جانا ہے ادروائز آپ کروشیا کا کیس ایران میں جا کے نہیں جمع کروا سکتے ہم نے اب تک ایران کی بہت سارے کروشیا کے بہت سارے کیسز جمع کروائے ہیں بہت سارے لوگ اپوائنمنٹس لے کے دی ہیں اگر آپ ہماری کنسلٹینسی حاصل کرنا چاہتے ہیں ایران سے کروشیا کی اپوائنمنٹ لینا چاہتے ہیں ویزا اپلائے کرنے کے لیے ٹورس ویزا یا ڈیک ایٹ اگری کا تو اس دیئے کے نمبر پر آپ مجھے آفیس ٹائم پہ کنٹیک کریں یا ویزا کنسلٹینسی سروسز لینا چاہتے ہیں تب بھی ہم آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں ہمیشہ کی طرح آپ کو ویلڈ اور پروپر انفرمیشن ہم پروائیڈ کرتے رہیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے حضر حافظ